بدر ملیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ہیں ان کی آدائیں پیاری ہیں ان کی صدائیں پیاری ہیں فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلہمہا فجورہا و تقواہا صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس کے اندر خیر کا مادہ بھی رکھ دیا اور شر کا مادہ بھی رکھ دیا یعنی وہ اچھے کام کرنے کی بھی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھی اور اگر وہ چاہے تو بھورے کام کی بھی صلاحیت اس کے اندر رکھی اللہ نے دونوں راستے پیدا فرمائے اور دونوں راستے کے لئے دو چیزے کو منتخب فرمایا شیطان بہکانے والا بن گیا یعنی شر کے راستے پر لانے کے لئے شیطان کو اللہ رب العالم نے بھیجا یہ ہمارے انتہان کے لئے ہے اور جبکہ انبیاء اکرام کو اللہ نے خیقے راستے پر بھولانے والے بنایا اسی کو کہا گیا کہ دنیا امتحان کہا ہے اگر سب انبیاء ہی آتے شیطان نہ آتا تو پھر امتحان کہاں سے ہوتا اس لئے اللہ نے دولوں چیزے رکھی ہیں شر کا راستہ بھی رکھا اور شر کے طرح بھولانے والا بہکانے والا شیطان کو بھی اللہ نے بھیجا تو فرمایا یہ دنیا امتحان کہا ہے یہ سیرگاہ نہیں ہے تماشاگاہ نہیں ہے بلکہ امتحان ہے اور بات یہ ہے کہ ہم نے اسے چراغا بنا لیا بس صرف کھانے پینے موز مزا کرنے کیلئے ہم نے دنیا کو سمجھ لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلاق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور فرمایا جب ہم نے انسان کو پیدا کیا فالہمہا فجورہا و تقواہا ہم نے انسان کے اندر خیر کا بھی معدہ رکھ دیا اور شر کا بھی معدہ رکھ دیا اللہ حرب العالمین خود فرما رہے ہیں کہ انسان کے اندر شرک کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ گناہ کر سکے اور انسان کے اندر خیر کی بھی صفت ہے تو شیطان شرک کی طرف بلاتا ہے اور رحمان خیر کی طرف بلاتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس راحتے پر چلتا ہے اگر انسان خیر کے راحتے پر چلیں گا تو واقعی کامیاب ہوں گا اور اگر شیطان کے راستے پر چلیں گا تو ناکام ہوں گا بیرون ملک کے اندر ایک آدمی کہنے لگا اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے تو کیا وہ جنت میں جائیں گا ہم نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ جنت میں جائیں گا چاہے وہ کتنا بھی گنے گار ہو اس کو سزا ملیں گی جب اس کی سزا ختم ہوں گی تو اس کلمے کی برکت سے بلاخر وہ جنت میں جائیں گا اس نے کہا کہ حضرت اگر ایک آدمی کلمہ نہ پڑے تو ہم نے کہا کہ ہاں اگر وہ کلمہ نہ پڑے تو پھر وہ جنت میں نہ جائیں گا تو وہ کہنے لگا اگر اس نے اچھے اچھے کام کیا یعنی بڑے بڑے نیک عامل کے گریب کو کھانا کھلایا اور مہمان کھانے بنائے اور جہاں پر پانی نہیں تھا وہاں پر پانی بھی اس نے لوگوں کے فائدے کیلئے کوا خدا بورنگ لگایا بڑے بڑے نیک عامل کیے لیکن کلمہ نہیں پڑا اچھے کام کیے تو ہم نے کہا کہ پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائیں گا اس نے کہا دیکھو یہ کتنی نائنصافی کی بات ہے کیا اسلام میں عدل و انصاف نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں ہے ضرور اس کے اندر عدل و انصاف ہیں اسلام ایک عدل و انصاف والا مذہب ہے کہنے لگا کہ ایک آدمی گنے گار ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں لیکن ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے صرف کلمہ تو ہی نہیں پڑھتا تو اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہا بھائی اصول تو یہی ہے انہیں لگا یہ اصول فطرت کے خلاف ہیں تو ہم نے کہا دیکھو بھائی ہم آج کل جو ریاضی پڑھتے ہیں جس پر ہماری سائنس کی بنیاد ہے جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لاغو ہیں تو اسی سائنس کے حساب سے اسی کی مثال دی جاتی ہیں فرض کرے کہ اگر کوئی آدمی ایک کا عادت لکھ دیتا ہے یعنی ایک لکھا اور پھر اس کے سیدھے طرف زیرو لکھا پھر اور زیرو لکھا یعنی لکھتا ہی چلا گیا تو ہر زیرو پر جو لگتی چلی جائیں گی ایک کے بعد تو وہ اس کی ویلو کو بڑھاتا جائیں گا یعنی ایک کے بعد اگر ایک زیرو لگائیں گے تو دس ہوں گے پھر اور ایک زیرو بڑھائیں گے تو سو ہوں گے پھر ایک اور زیرو بڑھائیں گے تو ہزار ہوں گے ایک اور زیرو بڑھائیں گے تو دس ہزار ہوں گے یعنی جیسا زیرو لگتا جائیں گا اس کی ویلو بڑھتی چلے جائیں گی اگر یہ آدمی ایک لگا نہ بھول کر جائے کیا تو لگائی نہیں صرف زیرو زیرو لگاتا جائے تو وہ کہیں گا دیکھو میں نے اتنی زیرو لگائیں لیکن اس کی ویلو زیرو ہی رہیں گی ان تمام زیرو کی کوئی ویلو نہیں چاہے آپ جتنی مرضی زیرور لگاتے رہو اسی طرح جو اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس کے کاموں کی کوئی بھی میلو نہیں رہتی جب تک کہ ایک اللہ وعدہ الاشری کو نہ مانے وہ کہنے لگا بات تو آپ نے ٹھیک کہی مجھے بات سمجھ میں آگئی ہم نے کہا کہ اچھا یہ کہا اور دوسری مثال سمجھئے جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ گویا اللہ رب العزت کو خالق کائنات مانتا ہے مالک الملک مانتا ہے وحدہ الاشری ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے یا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کسی ملک کے اندر رہیں بادشاہت کو تسلیم کر لے مگر گنے گار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت سزائے دے دیتا ہے یا اس کو تنبی کرتا ہے مگر وہ اپنے شہری بننے کا موقع دیتا ہے بھئے کیسا بھی گنے گار ہوں لیکن یہ ہمارا شہری ہے لیکن ایک آدمی اس کے اپوزیٹ میں بادشاہ کا گدار ہو اور وہ کہے کہ میں بادشاہ کوئی تسلیم نہیں کرتا تو اسے کسی بھی ملک میں رہنے کی ازادت نہیں دیا جائیں گا کیوں اسے کہا جائیں گا کہ یہ ملک کا گدار ہیں یہ بادشاہ کا مجرم ہے تو فوراں حکم دیا جائیں گا کہ اس کا سر کلم کر دو اسی طرح کہ سے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو کلمی کی نعمت عطا فرمائی تو اللہ رب العالمین کے عاظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے جب ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی عاظمت ہوں گی ہم اللہ کو رزاق مانیں گے ہم اللہ کو قادر مطلق مانیں گے اگر ہم سے گناہ بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گا اے میرے بندے چاہے تو کتنے بھی گناہ کر لیکن مجھے تو رب اپنا مانتا تھا اللہ رب العالمین اس کی مفرد فرما دیں گے اگر گناہ بھی کیا اس نے تو اس گناہ کو اللہ رب العالمین تھوڑی بھو سزا دے کر اس کو جنت کا داخل آتا فرمائیں گے لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے کوئی بھی نیک عمال قابل قبول نہیں اسی طرح کے سے اگر ایک لگا نہ بھول گیا زیرو زیرو کر رہا تو جتنے بھی نیک عمال ہے وہ سب زیرو ہے کیونکہ اس کے زندگی میں اور اس کے دل میں اللہ کا یقین نہیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اللہ رب العالمین ہمیں کامی ایمان اور اللہ کے ذات پر یقین حقنی کی توفیق آتا فرمائیں ان کی بفا ہے پیاری کا ان کی آتا ہے پیاری کا ان کی ساتھا ہے پیاری کا ان کی دعا ہے